اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈسپوائنٹنگ ویری ڈسپوائنٹنگ ایک سمپل ورڈ میں اگر میں اکسپلین کروں گا تو وہ ہوا جو کہ پہلے ہوتا تھا دوہزار پندرہ گر ورلڈ کپ یاد آگیا ہے مجھے انڈیا خلاف ہم نے کھیلا تھا مجھے موحالی والا میچ یاد آگیا سمی فائنل میں ہم لوگ نے کھیلا تھا انڈیا خلاف اسی طرح سے ہم لوگ بالکل شیٹر ہو گئی یاد آگیا ہے پہلی انگ بھی کمپلیٹلی ون سایڈ دوسری انگ میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا مہاری بیٹنگ کا بہت ہی بھرا سینہ رہا ہے آگے ہم لوگ فائنل کی طرح سے کھیلیں گے اشاء کپ کیلے اگلا میچ ہی لنگر خلاف کیسے کھیلیں گے انڈیا میں انڈیا کی خلاف کیسے کھیلیں گے احمد آباد میں چودہ اکتوبر کو بہایی بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے concern ہیں اور جو پاکستان ٹیم کو لے کر جو میرا concern تھا چیز کرنے کے لیے بڑا match ہے pressure کو handle کس طرح کیا جائے گا وہ جو concern تھا وہ سچ ثابت ہوا پاکستان ٹیم pressure handle نہیں کر پائی آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ورات کولی کی آپ نے اگر میرے پچھلے پاڈکاست سنے ہو یا پھر آپ اگر مجھے instagram پر فولو کرتے ہو تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنی stories میں میں ورات کولی کو کافی زیادہ appreciate کرتا ہوں اور ہوتا یہ کہ کچھ ہمارے پاکستان ٹیم کی کیوں نہیں کر رہے ہیں اچھا میں پاکستان ٹیم کی بھی کرتا ہوں میں بابر آزم کا بہت بڑا فین ہوں اور پاکستان ٹیم کا جو player اچھا کلتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ میں cricket فین ہوں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ cricket فین ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے cricket سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے چاہے وہ جوس بٹلر اچھی بیٹنگ کرے چاہے وہ شاہین آفریدی بہت اچھی بولنگ کرے چاہے وہ بمرا اچھی بولنگ کرے چاہے جڈے جا چاہے کلدیب جیسا بولر بولنگ کرے ہاں آپ اپنی سائٹ لیتے ہو اپنی ٹیم کی سائٹ لیتے ہو آف کورس لیکن ایسا نہیں ہے کہ سامنے والی ٹیم سے آپ نے نفرت کرنی ہے اور سامنے والی ٹیم کے گریٹسٹ کو آپ نے گریٹسٹ نہیں ماننا اور آج میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ورات کولی اس وقت پوری دنیا میں اوڈی آئی کا سب سے بڑا بیٹس مین ہے کینگ کولی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں اور اس نے پروف کر کے دکھایا ہے آج دوہزار بارہ کا عشق اب آپ کو یاد ہوگا ون ایٹی تھری رن ورات کولی کے دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں بھی ورات کولی نے سنچری مانی تھی اور آج ایک سو بائیس رن ان بیٹن کہانی یہ ہے کہ بھائی وہ بندہ پرفارم کرتا ہے وہ گریٹسٹ ہے ورات کولی جب چیز کر رہا ہوتا اور اگر وہ سیٹ ہو جائے تو اس کی باڈی لینگویج دیکھا کریں لاسٹ ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا ہوگا حریس رووف کو جو دو چھکے مارے تھے اس وقت اس کی باڈی لینگویج کیا تھی آپ آؤٹ نہیں کر سکتے ایسے بیٹس مین کو آج بھی ایسا ہی تھا ورات کولی جب سیٹ ہوا اور اس کے بعد جب وہ شوٹ مار رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ہر بال پر چھکا مارے گا نسیم شاہ کو جو اس نے چھکا مارا اتنا آسان نہیں تھا اور جھکا مارنا لیندھ کی بال کو اٹھا کر مارنا تو ورات کولی اس دا گریٹسٹ تو بات یہ ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ کی نظر سے دیکھا جائے نیشنلزم تھوڑا سا سائٹ پر رکھا جائے بات یہ ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس وقت ورات کولی اس دا گریٹسٹ ان دا ورلڈ اب بات کرتے ہیں آج کی ہار کی آج تاریخ میں سب سے برے مارجن سے انڈیا سے پاکستان آ رہا ہے دو سو اٹھائیس رن سے آ رہا ہے مطلب یہ بہت زیادہ سین ہے اور یہ تب ہوا ہے جب ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری اور یہ تب ہوا ہے جب آپ کی اوڈی آئی ٹیم نمبر ون پر ہے تو ہماری اوڈی آئی ٹیم نمبر ون پر ہے دنیا میں تو اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہم لوگ اگلے مہینے ہمارا ورلڈ کپ ہے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں کیونکہ اتنی بری طرح سے ہم لوگ فیل ہوئے when it comes to handling the pressure ٹاس کی زیادہ بات یہ تو سب کا یہی concern ہے کہ ہم نے بیٹنگ کیوں نہیں کی جب ہم لوگا نے ٹاس جیت لیا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے تین میچز ہم لوگا نے شاید دیوسری ٹیم کے آل ٹیم آؤٹ کی ہے تو بابا رازم شاید لگ رہا ہوگا کہ یہ وکٹ جو ہے یہ ہے تو ایک طرح سے ہائی وے لیکن شاید ہمارے بولرز کچھ کر پائیں لیکن بہت ہی برا ڈیسیجن تھا وہ اور اب ساڑھے تین سو بننا اور اس کے بعد ساڑھے تین سو بن کیسے گئے ہماری بولنگ جو ہے وہ اتنی بری تھی ہماری بال سپن نہیں ہو رہی ہماری سپنرز کی اور وہاں پر جڈے جا اتنا بڑا بڑا بریک کر رہا ہے اور کلدیب کے والے سے تو ہم چھوڑی دینا بات کرنا وہ تو دونوں طرف بریک کر رہا تھا اور وہ اتنا لائن این لینٹ میں وکیٹ ٹو وکیٹ اس نے بالنگ کی اور پاکستان ٹیم کو شیٹر کر دیا پوری طرح سے کھا گیا ہے ہماری پوری بیٹنگ لائن اپ کو کھا گیا ہے فخر سے اس نے سٹارٹ کیا اس نے سب کو ختم کر دیا جو انڈیا نے بیٹنگ کی ہو تو شاندار کی شبمن ہو رویت ہو اکیل راہل اکیل راہل نے کم بیک کیا میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ وہ بندہ اتنا پریشر میں ہوگا پورا انڈیا اس کو کرسائز کر رہا تھا اس بندے نے کم بیک کیا ہم نے اس پر پریشر ڈالا ہی نہیں اور ہم نے اس کو سینچری کرنے دی یہ ہماری بولنگ دپارٹمنٹ میں فیلیر ہے ہم نے کیچس چھوڑے ہم نے فیلنگ اچھی نہیں کی ہر دپارٹمنٹ میں ہم فیل ہوئے اور دونوں دن ہمارا دن نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا اور یہ میری ٹیم ہے میں آج بھی اس کو بیک کروں گا ٹیم کو لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم ہے تو ہم ہی تو کٹیسائز کریں گے اور کون کٹیسائز کرے گا کنسکٹیف کٹیسزم ہے اس بات کا نام یہ بات ہی کی جائے کہ پرومیمز کہاں کہاں پڑتی ہیں اب سارے تین سو کا ٹوٹل کھڑا ہو گیا ہے کیا یہ چیزبل تھا ای تنگ چیزبل تھا لیکن بات یہ ہے کہ انڈین بولرز نے اتنی ایکس لیول بولنگ کی بھمرا کی بولنگ سراج کی بولنگ اور ہم ہاردک پانڈیا کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں میں تو حیران اس بات پہ ہوں اس کے پاس ایک سو چالیس سے اوپر وہ پیس مارتا ہے وہ باؤنچ اچھا مارتا ہے وہ یورکر اچھی مارتا ہے اس کو نئی بول دیں یا پھر میڈل آورز میں وہ بندہ انسوئنگ کرتا ہے آؤٹسوئنگ کرتا ہے بابا رازم کو اس نے ٹراب کیا ہے آپ دیکھیں اس نے آؤٹسوئنگ کی بابا رازم کو لگا کہ باہر نکلے گی میں اس کو رکوں گا لیکن وہ بول پوری اندر آئی ہے بابا رازم ٹراب ہو گیا اور وہ بولڈ ہویا بہت بری طرح سے اور وہ بیوٹی آردک پانڈے آردک پانڈے کی بولنگ کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا کیوں لیکن اس کی بولنگ دیکھیں تو وہ تو بہت نیکس لیو بولنگ کرتا ہے ہماری بیٹنگ کا فالٹ یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی انٹینٹ ہی نہیں دیکھ رہا تھا چاہیے اوپنرز کو دیکھتے میڈل آرڈر کو دیکھتے کسی نے بھی انٹینٹ شو نہیں کیا کسی نے بھی مارن کی کوشش نہیں کی اور نہ چکے دیکھیں نہ چوکے دیکھیں بہت ہی برا ون سائیڈ میچ ہوا ہے اور یہ ہماری لیے آئی اوپنر ہے سب کے لیے اور جی طرح ہم اس ٹیم کو بیک کرتے ہیں ای تنگ ہمیں اپنی ٹیم کو اسی طرح سے بیک کرنا چاہیے بابر آزم کی کیپٹن سی کو ہم اس میں سے غلطیاں نکال سکتے ہیں زیادہ کیٹسائز نہیں کرنا چاہیے ہم ہی نہیں کہہ سکتے کہ کیپٹن چینج کر دو that's not possible and that's not nice اور یہی ٹیم مجھے لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ٹیم واپس کم بیک کرے گی اس ٹیم کے اندر آپ کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ہر میچ میں سینچریز مار سکتے ہیں اس ٹیم میں آپ کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اچھے سپن کر سکتے ہیں اور اس ٹیم کے فاس بولرز تو دنیا کے نیکس لیویل فاس بولرز ہیں ہماری فیلنگ بھی اچھی ہے ایسے ہمیں اپنے ہر دپارٹمنٹ میں اچھا پرفارم کرنا پڑے گا ہنڈر پرشن دینا پڑے گا ورنہ بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ ایشیا کپ کا فائنل بھی کھلیں کیونکہ شلنکہ سے ہمارا میچ ہے شلنکہ بہت خطرناک ٹیم ہے نیکس لیویل ٹیم ہے اور اگر فائنل ہوا تو انڈیا کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے دوبارہ سے اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی کیونکہ احمد آباد میں آئی تنک بی سی سی آئی تو ایک آئے بنا دے گا وہاں پہ پاکستانی بولرز کو کوئی مدد نہیں ملے گی اور اسی طرح سے ویرات گولی اور باقی سارے بیٹسمن سینچریز مانیں گے تو بڑا بڑا خیال کرنا بڑے گا بڑا سوچنا بڑے گا کیا کرنا چاہیے تو بھئی کہانی ہے کہ آج تو بہت برا ہوا بہت پٹے ہم لوگ اور بہت بری طرح سے ہمارے بولرز نے مار کھائی ہم نے وکٹے گوائیں بری طرح سے ہا رہے ہیں تو اب تو سوک بنانا ضروری ہے اگلے میچ میں انشاءاللہ ملغات ہوگی اللہ حافظ